ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہائیلینڈ کے ہومیوپیتھی ڈاکٹر سومناتھ مطرح نے کورونا سے لڑنے اور شریع کی ترودک شمتہ بڑھانے کے لیے دوائی بنائی ہے پورو کیبریٹ منتری وپل گوئل کے نواز پر پترگاروں سے بات چیت میں ڈاکٹر سومناتھ مطرح نے اس دوائی کی شروعات پوری ہریانہ سے کرنے کی بات کہی اور یہ بھی کہا کہ دوائی کو پوری دیش میں پہنچائیں گے یہ دوائی آئیوش منترانے دوارے میں دھائیت کی گئی ہے دوائی سو پتیشت صحیح ہے ڈاکٹر سومناتھ مطرح نے لوگوں سے دوائی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی کیا فیل کی اس دوائی کو بنانے کے لیے پورو کیابنٹ منتری وپل گوئل نے ڈاکٹر سومناتھ مطرح کا دھنے والد کیا سوپل گوئل نے بتایا کہ دوائی اب ہم پوری ہریانہ کے ہر ایک زلے میں ہر ایک وقتی تک پہنچائیں گے نرمانہ دین آروبی کا نیزنکشن کرنے پہنچے گابنٹ منتری وپل گوئل نے کہا کہ باول میں اٹھائیس کروڑ کی لاغت سے بننے والا آروبی دو مہینے میں بن کر تیار ہو جائے گا جس طرح نہ صرف باول چوراسی کو بلکی آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کا لاغ ملے گا ساتھی رکٹر بجوالی لال نے کہا کہ باول کے دلی جہاپور ہائیوے ستھ بانی پور چوک پر ہو رہی ہے درگٹاناؤں کو دیکھتے ہوئے جلد ہی ایک فلائی اوور کا نرمان بھی شروع ہوگا سیوا سرکشہ سہیو کا نعرہ دینے والی حریرانہ پولیس نے گرفر انسانیت کی مثال پیش کی ہے سوہنا پولیس بیتی رات دوہلا مارک پر گشت کر رہی تھی گشت کے دوران سوہنا کی پی سی آر جیسے ہی سوہنا دوہلا روڈ گیس قدام کے خریب پہنچی ویسے ہی پرسو پیڑا سے کراتی ایک مہیلہ کی آواز سنائی دی پی سی آر ویر انچارج ایک سی جلدین نے پی سی آر روک کر اس کے پتیسے معاملے کی جان کھائی گی جس کے بعد پی سی آر انچارج میں اپنے ساتھ اکبار اور سپاہی تھی لوگ کی مدد سے مہیلہ کو ترنٹ سوہنا کے ناظریک اسپتال پہنچایا حالکہ اسپتال پہنچانے سے پہلے ہی مہیلہ نے سڑک پر ہی بچے کو جن دے گیا تھا اسپتال پہنچتا ہی موجود سٹاف میں ترنٹ مہیلہ اور نوجات بچے کو قاتلی کچھا دینے کے بعد گروگرام درخت کر دیا ریوارڈی میں کورونا سنکرمیتوں کا اکڑا لگاتار بورتا جا رہا ہے جس کے بعد ریوارڈی میں کورونا پوزیٹیو ہوں کے سنکیات تس پہنچ چکی ہے سجسہ کے بھادرہ بازار کی رہنے والی مہیلہ کی کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد پشاشن اور سواس پر باق سترک ہو گیا ہے بھادرہ بازار کی تین گلیوں کو کنٹیمنٹ زون اور ساتھ لگتے ہیں یا کو بفت زون بنایا گیا ہے نوہریہ بازار سچ چین سکو میں کنٹرول روم استحبت کیا گیا ہے کنٹیمنٹ زون گوشت ایڑیا کی تینوں گلیوں میں ناکب بندی کر کے پلس کرمی تیرات کر دیا گئے ہیں کورونا پوری دنیا کے لیے کسی عوشات سے کم نہیں ہے انسان کے ساتھ اب اس کا اثر پلائی بود دیوگوں پر ہی دکھنے لگا ہے پلائی بود دیوگ ابھی مندی کے دور سے گزر رہا ہے اس کا کارن کورونا ہی ہے پلائی بود دیوگ کا حضر کہیں جانے والے یمنا نگرزلے میں لگ بڑے ایک ہزار پلائی بود دیوگ ہیں یقیناً ان دیوگوں سے ہزار لوگوں کی روزی روٹی بھی جنے ہوئی تھی گوروگرام لوگ ڈاؤن کی دوہری مار جل رہا اتنا کمپنی کی مکین نے کورونا کال میں بند ہونے سے زنگ کھا گئی تو وہیاں برکروں کی کمی نے کاروباریوں کے ماتے پر چلتا کی ملکی ریکنس کی ہے کاروباریوں پر کورونا سنٹرمنٹ کی مار ایسی پڑھی کہ انہوں نے اپنے فارم پر پادل کو چھوڑ کر دوسرے پادل پر دھیان دینا پڑا لیکن یہاں بھی مشکل ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ایسی ہی کہانی گوروگرام ترسکرس ہیں تھی اس میں گارمنٹ کی ایک کمپنی کی جس نے کورونا سنٹرمنٹ کے بعد ماسک اور پی پی ای کٹ بنانے کے کام کیا کورونا کا ڈر لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر کر گیا ہے کہ لوگ بسوں میں یادرہ کرنے سے بھی قطرہ رہے ہیں لاؤگ داؤن چار میں جب سرکار نے بس چلانے کا فیصلہ کیا ہے تو ایسا لگا کہ لوگ زیادہ زیادہ یادرہیں کریں گے اگر بات کیتل بس ادیے کی کریں تو یہاں بھی سواجیوں کا پوٹا دیکھنے کو ملا یہاں بھی بس ٹرین پر سنناٹا پسرا ہوا تھا اور بسیں سواجیوں کا انتظار کر رہے تھے دھد نگری کو رکشت میں بس ٹرین پر یہی حال ہے روڈ ریز میں سوالیوں کے لئے بسوں کی شروعات کر دی لیکن سوالی بسوں سے یہاں بھی دیلی بناتے ہی نظر آئے نگری میں بھی روڈ ریز کے بس کی آتیوں کو لے کر فضاعتہ بھرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہاں بھی کورونا کا خوف کی آتیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے بس اٹھے سے بس ہی شروعات ہونے کے بعد بھی یہاں یادری نظارت ہی دکھے نوٹ ڈاؤن میں رہا دیتے ہوئے جڑا سٹرنے روڈ روڈ ریز بسیں چلانے کے نماتی دیلی اس قرم میں پانی پت سے پنچکلا کے لئے بس کیا بدا ہی شروع کر دی ہیں جنہیں یادریوں کو پانچکلا جانا ہوگا انہیں آن لائن تیرے بک کروانی ہوگی شکریبار صبح لگوز 16 سوازیوں کو لے کروز رہوانہ ہوگی روہین گزرز 39 35 سے پہلے جھر پر فانی پت پہنچا جہاں سے انہیں ہریرہا روڈ ویز میں پانچکلا کے لئے روانہ کیا گیا نوک ڈاؤن فورد میں بھلے ہی سرکار نے بسوں کے سنچانوں میں چھوٹ دی ہیں لیکن فورونا کا بڑھتے سنکرمنٹ کے لئے سے لوگوں نے ہی بس یادرہ سے دوری بنانی شروع کر دی ہے نوک ڈاؤن کے چلتے جہاں پرواسلی موڑوں کے لئے سرکار نے بس اکٹرین کی شدہ دی ہے موڑھوں کو جھنے اور عادق بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں موڑھوں کو لے کی آتناوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا منظر بھیوانی کے بجرانی موڑ پر سنت رامپال آشرم کے سامنے دیکھنے کو ملا ہے موڑوں کو ملنے کے چلتے گھن سے باہر نکال دیا رکشہ چالک نے بتایا کہ ان کا دو مہینیوں کی رائے بکایا ہے جب پچھلی ایک مہینی کا کرایا انہوں نے مکان مالک کو دے دیا تھا لیکن مکان مالک کے دوارہ موڑا نگاتار انہیں آپ شب بھولے جائے تھے اور مارکت کے بھمکی دی جائے اس کی بیرات مکان مالکوں نے بھر سے باہر نکال دیا اس ویادے سڑک پر آگئے ایک طرف چہان دیش کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے دوسری اور سونہ میں گرامرین علاقوں میں سفائی کرنچائی یا قیمان کی لڑائی لڑ رہا ہے سفائی کرنچائیوں کا عارض ہے کہ انہیں وقت پر ویٹن نہیں دیا جا رہا ہے سفائی کے دوران استعمال ہونے والے سورکشاہ و کرن بھی انہیں افلاق دن نہیں ہو پا رہے سفائی کرنچائیوں کی مانگ ہے کہ سرکاہ جلد سے جلد ان مانگوں کو لاغن کرے جو بری منتری انہیں لبیج کے ساتھ بیٹھک میں منظور کی گئی تھی سفائی کرنچائیوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھائی اگر آئے کیونکہ شہری علاقوں میں کام کرنے والے سفائی کرنچائیوں کی طولہ میں انہیں کو دیس مدھائیں نہیں دی جا رہی ہے کرنچائیوں نے مکہ انتری گرام سوپے گیاپن کی مانگ کی ہے کہ اس شہری علاقوں میں رشتر کے سفائی کرنچائیوں کو چار ہزار روپے جو کم بھتا دیا جائے سبی سرکشہ اکرن کے ساتھ ساتھ پکایا ویتن کا بھگتان کیا جائے سرسامی سرکرمچاری سنگ کی صلاح اکائی سے جوڑے کرنچائیوں نے زلیہ بھر میں اپنی مانگوں کو لکھا روز پردرشن کیا سرکاری لکھا روز پردرشن کی بات پرنچائیوں نے دھامن پی کے نام جاپن سوپے دھامن پی کے نام سوپے گیاپن نے سنگ بزادہکاریوں نے کورونا مہاوالی کے درم کندر اور راجیت سرکاروں کی اور سے مزدوروں اور مہرت کشورگ کے پردکاریوں کو شین نے ساتھ جنرک شیط کو ختم کرنے صحیح انیک پیس مک اپوز پردرشن کیا مہارو کے ناج ملدی میں آرکی مارکٹ دمٹی کا ریالے کے سامنے آرکی پردرشن کر رہے ہیں جانکاری کوتابی آرکی پرشیشن جارہا ہے کی جارہی فیزیکل پردرشن کا گروہ کر رہے ہیں بزادہ سنکت کے درشتی کا لاغو لوگ ڈاؤن پر چلتے ساماجی سنسان دورہ سنچالک بلڈ بینک مدھی رکھ کی کمی آگئی ہے اسی کمی کو دور کرنے کی کوشش میں سیو سا کے شیو شکتی بلڈ بینک میں رکھ پردان شیو کائیو جن کیا گیا شیویر میں ہوم گارڈ جوانوں نے رکھ پدام کیا کری پچاس ہوم گارڈ جوانوں نے اور انڈیا ہوم گارڈ رنگ فیر اسوسییشن کے آوان پر رکھ پدام کیا ہمارے سنیتا رنگ دید سنشو جوانا دھان لگانے پر پتے بند لگانے وان دادو پر نلوی نہر بند کرنے کی خلاف شاہباد اپنڈر میں دھرنا دینے پہنچے اس موقع پر انہوں نے پردیش سرکار کو کسان ویروزی بتاتے ہوئے کانون واپس لینے کی مانگ کی ساتھی کانون واپس نہیں ہونے پر بڑا اندولن کی دھنکی بھی دی ہے ساتھی کہا کہ کسانوں کو نیٹ یوگل کنیکشن تو نہیں دی جا رہا ہے بلکہ پچاس اور سپاورس اوپر کی نیٹر والٹ کی اوپلوں کی کانیکشن کو کٹا جا رہا ہے جو غلط ہے بہادرگڑ نگر پرشت کے صفائی کرمچاریوں نے گیٹ میٹنگر سرکار کی خلاف پردرچل کیا کرمچاریوں نے پرشاشی کی خلاف جمپر ناریبازی بھی کی دراصل صفائی کرمچاری ٹھیکا پتہ بند کرنے اور کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنے کے مانگ کر رہے ہیں گوہانہ میں سر کرمچاری سن کے بنرتبے کئی بھاگوں کرمچاریوں نے کرتے ہو کر سرکار کے خلاف ناریبازی کرتے ہوئے اپنا ویروڈ جتا ہے کرمچاریوں نے سرکار پر وعدہ خلافی کا آروپ لگایا کرمچاریوں نے بتایا کہ سرکار کرمچاریوں کی اندیکھی کر رہی ہیں کرمچاریوں کے ویروڈ میں نئے نئے فرمان جاری کرنے میں لگی ہے اور اس کے علاوہ شرم کانونوں نے فرشدن کرنے کے نام پر کانونوں میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے کرمچاریوں نے سرکار سے مانگ کی کہ لوگ ڈاؤن کے دورہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں سرکار پچھتر سو روپے مہینہ دے کرمچاریوں کے پاس رہا ہے موسیقی گوہارہ میں بے خوف بدماشوں نے یوک کی بیرہمی سے پتائی کر دی گھٹنا کی گوہانہ کے سمتہ پولیس چوکی سے مہن سو میٹر کی دوری پر ہوئی بتایا جا رہا ہے پیوڑیت یوک سرانسپورٹ کا کام کرتا ہے جس پر دس پندرہ لوگوں نے ڈاکیلنڈوں سے جان لے وہ حملہ کیا بے خوف بدماشوں کی ایک پتوٹو حالانکہ سی 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 ٹی وی میں قید ہو گئی گروگرام کی پوش علاقے سیکٹر 29 تانشید میں یوکی سے چھوڑ چھاڑ اور اپرنڈ کی پوشش کا معاملہ درج کیا گیا ہے دراصل یوکی سے یوکی نے تین دوستوں کے ساتھ سیکٹر 29 علاقے میں ہی قرائے کے بلڈنگ میں سٹارٹ اپ کے طور پر بزنش شروع کیا تھا اور اسے بلڈنگ مالک کی خلاف یوکی کی شقایت پر کئی دھارہوں کے تحت معاملہ درج کر پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے رادور میں پشمی یمنا لگر سے وقتی کا شروع ملنے سے سنسنی پہل گئی ہے نہر میں شروع ملنے کی سوچنا پا کر رادور پولیس موقع پر پہنچی اور شروع کو باہر نکالا گیا میرے تک کی پہنچان رادور کے وارڈ نمبر چار والمکی بستی استدد جانے والے ویر کرن کے روپ میں ہوئی ہے موسیقی